میری ایک سبسکرائبر ہیں اور آپ نے کمنٹ باکس میں پوچھا کہ تینڈ ٹو کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس ٹوپک کو لے کر اکثر کنفیوزن بنی رہتی ہے تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی کوسن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں میں جلد آپ کے کوسن پر ویڈیو بناوں گا تینڈ ٹو کا مطلب ہوتا ہے فطرت ہونا یا سوہبھاو ہونا اور اس ورڈ کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہم کسی انسان کی نیچرل ٹینڈینسی کے بات کریں یعنی جب ہم کسی انسان کی قدرتی آدتوں کی بات کریں کہ کسی انسان کے اندر کوئی قدرتی فطرت ہے یا سوہبھاو ہے تو ہم ٹینڈ ٹو کا یوز کر کے اپنے سینڈیسز کو بولتے ہیں جیسے بہت ساری عورتوں میں تاںک جھانک کرنے کی فطرت ہوتی ہے یا بہت ساری عورتوں میں بارگیننگ کرنے کی فطرت ہوتی ہے بہت ایسے لوگ ہیں جن کی فطرت چگلی کرنا ہوتا ہے تو اسی کنڈیشن میں جب ہم کسی انسان کی نیچورل ٹینڈینسی کے بارے میں بات کریں یعنی کسی انسان کی قدرتی فطرت کے بارے میں بات کریں کہ ایسا کرنا اس کا فطرت ہے کو بتانے کے لیے ہم ٹینڈ ٹو کا استعمال کر کے اپنے سینٹیسز کو بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں آئیے ان سبھی باتوں کو ایکجامپل میں بہتر طریقے سے سمجھیں جھوٹ بولنا اس کی فطرت ہے تو اس سینٹیسز کے لیے آپ کہیں گے یعنی جھوٹ بولنا اس کی فطرت ہے یا اس کا مجاج ہے یا اس کا سوہ بھاو ہے دل توڑنا اس کی فطرت ہے تو اس سینٹیسز کے لیے آپ کہیں گے یعنی دل توڑنا اس کی فطرت ہے یا اس کا مجاج ہے مول بھاو کرنا عورتوں کی فطرت ہے تو اس سینٹیسز کے لیے آپ کہیں گے Women tend to bargain یعنی عورتوں کی فطرت مول بھاؤ کرنا ہوتی ہے شک کرنا میری بی بی کی فطرت ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے My wife tends to doubt یعنی میری بی بی کو شک کرنے کی فطرت ہے یعنی اس کے اندر یہ natural tendency ہے ایک قدرتی مزاز ہے یا سوہ بھاؤ ہے کہ وہ شک کرتی ہے تاک جھاں کرنا عورتوں کی فطرت ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے Women tend to peep یعنی تانجھا کرنا عورتوں کی فطرت ہے چوگلی کرنا کچھ لوگوں کی فطرت ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے Some people tend to backbite یعنی چوگلی کرنا کچھ لوگوں کی فطرت ہے دھوکہ دینا ان لوگوں کی فطرت ہے تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے They tend to cheat یعنی دھوکہ دینا ان لوگوں کی فطرت ہے تو friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو tend to کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب آپ کو کہنا کوئی چیز کسی انسان کی فطرت ہے یا اس کا یہ سو بھاؤ ہے نیچر ہے یعنی اس کے اندر یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے یا کرتی ہے کو بولنے کے لیے آپ tend to کا استعمال کر کے اپنے سینٹنس کو بولیں گے یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ tend to کا use آپ tends کے according کریں گے یعنی آپ کا سینٹنس جس tends میں اس tends کے according tend to کا use کریں گے تو friends اگر واقعی آپ نے اس concept کو سمجھا تو کیا اس topic پر دو sentences comment box میں لکھیں گے سب دو sentences comment box میں لکھیں گے اور میں check کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا کلت پھر ملیں گے کچھ اور اچھے lessons کے ساتھ اب تک کے لیے بائی